تو آج ہم پڑھیں گے ہیلتھ این ویلنس کا ایک اور امپورٹن ٹاپک اور ہم کوشش کریں گے پہلے سارے جو امپورٹن ٹاپک کو کور کر لیں اب ہیلتھ این ویلنس ویمنز ہیلتھ این فیزیکل ریبلیٹیشن اس کے اندر کیا چیز ہے کہ ہم نے فیمیلز کے بارے بات کرنی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پرگننسی سے پہلے اور بعد میں جو کمپلکیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر جو کچھ جو چینجز آئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے اس پر بات کرنی ہے اور یہ سلائٹز زیادہ دکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو جل جل دی کور کریں کیونکہ بہت سے چیزیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں مینپاوز کے بارے میں جانتے ہیں آپ اور پیریٹس کے اندر ریگلریٹی کے بارے میں بہت زیادہ جو بھی لڑکیاں جانتے ہیں اور فیمیل ٹرائیڈ آسٹو پیریسز اور امنوریا وغیرہ کے بارے میں بھی آپ کو اچھے سے پتا ہے تو اس کو بس گھما کے کور کرنا ہے اور آپ کو تھوڑی سی نالج آ جائے گی کہ بھئی اس میں ہم کرتے کیا ہیں بیسیکلی فیزیو تھیرپیس جو ہے وہ فیمیل کو کیسے ریکاور کرتے ہیں ریابلٹیٹ کرتے ہیں آفٹر سٹن تراؤما ہی ہوتا ہے تراؤما ہی ہوتا ہے تو اب اس کی ہسٹری توڑی سی پڑھ لیتے ہیں کہ نائنٹین سنچری میں کیا ہوتا تھا فیزیو تھیرپی نرسی کو میڈ وائفلی تینوں پروفیکشن کو ایک ہی روٹ سٹاک میں دیکھا جاتا تھا جی بالکل یہ آپ نے فیل کو صحیح سوچا ہے تھوڑا سا جھٹکا لگا ہوگا آپ کو یہ تینوں جو ایک چیز میں کام کرتے ہیں اس کے بعد میڈ وائفلی اور نرسی ایک ہوگا ہے فیزیو تھیرپی کو جو ہے وہ ایک جسے میڈ وائفلی ایک آلک بورڈ بن گیا تھا 1902 میں ڈیم روز لیڈ پیجر نے بنا دیا تھا وہ ایک بورڈ الگ سے تو پھر جو فیزیو تھی تھی وہ اس کو اس کی جو فیلز اس کو ایکسٹیند کیا گیا اس کے انتر کچھ چیزیں اور ایڈ کی گئیں اس کے بورڈ ایڈ کیا اس کا ری میڈیل ایکسرائیز اور ایکسرائیو کو ایک گیا اور یہ اس کی ہے этим کی زیادی کی我就 پھر میڈا لے کرے ہی اس کے بعد سوا بن گئی und dibs ریو طرف goھر بطے پھر مماسط پھریں goingği اس کے ذریقے سفر میڈل انڑک میں 한번 پھر شوار larg لاکٹ�� ہو سکا تھی جسے ہم فیمیل کو ٹرین کر سکتے تھے خود کو کس طریق سے ریلیکس کر سکتے ہیں اس کے بعد الگ ان کی اٹینشن گئی کہ یار انٹینیٹل انسٹرکشنز بھی ہونا چاہیے فیمیل کے لئے تاکہ ان کو کچھ بہت جو کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ان سے بچائے جا سکے apart from incorporating squirting into her انٹینیٹل program as in preparation for labor miss labor introduced many of the pelvic and lumbar spine mobilization اچھا اب واپس جانا ایک چیز تھی کہ ڈیوننگ پرانے دور میں سے ہوتا تھا کہ فیمیلز جو ہے وہ گھروں کا جب کام کرتے تھے ان کو پین ہوتا تو ساسے کہتی تھی کہ ہمارے بھی اتنے بچے ہمیں تو کشن ہوتا جو تم اس طریقے سے کرتی ہو تو انگریزوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ پرگننسی سے پہلے گھر میں ہی تھوڑی سی سکوٹ وغیرہ کروا کے نا ایکسائزز کرواتے تھے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ بھائی انہوں نے اس بات پر دھیان دیا کہ پوسٹ نیٹل ایکسائززم کروا رہے ہیں فیمیل کا درد ختم کرنے کے لئے انٹینیٹل بھی تو کروانی چاہیے نا اس سے پہلے بھی تو ہم نے کروانی ہے کچھ ایکسائزز ساکر جس ٹائم پر وہ اس پین سے گزر رہی ہوگی اچانک سے مسلز کے اپر اتنا سارا زور پڑھے گا پریشر پڑھے گا مسلز کیچیں گے بلیڈنگ ہوگی فیمیل جو ہے وہ اتنا کرب سے برداشت کرے گی اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہمیں جب پتا ہے ہم نے پڑھ لیئے اتنے مسلز پلوک فلور پہ تو ہم ان کو ٹرین کر دیں تاکہ فیمیل کو پرابلم ہی نہ ہو تو پھر انہوں کے پاس انہوں نے جو ہے آئیڈیا لگایا انہوں نے بہت ساری پیلوک اور لمبر سپائن کو موبیلائز کرنے کی ایکسسائزز جو وہ انٹریڈیوز کیا بلیڈنگ ہو جاتا ہے ایک سرٹن رینج پر تو اس کے بااد اگر اس سے تھوڑی سی رینج پڑھتی بھی ہے پین ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو انہوں نے فیمیل کو تھوڑی بہت ہی کمی ہم پین کے اگر دے دیں تو انہوں نے ایک جو ہے ایکسسائزز میس رینڈل نے جو انٹریڈیوز کروائی کس کی پیلوک اور لمبر کی اب 1936 میں ہانیمن نے ایک بک پبلش کی تھی جس کا نام تھا میٹرنیٹی اینڈ پوسٹ اپریٹیو ایکسسائزز جس کو لکھا کس نے تھا مارگرٹ موریس نے ایکس بیلیڈ ڈانسر جس کا نام ایکس بیلیڈ ڈانسر نے لکھی تھی وہ میں چھوڑ بی انکاریج اس نے ایکس بیلیڈ ڈانسر کا نام ایکسپلٹ بھی کر لیتا ہے تو انہوں نے جب وہ بک لکھی تھی تو اس بک پر لکھا تھا دو ہے نا ایک بک یہ ہے اور ایک بک یہ ہے ومن شوڑ بی انکارج اب اس میں کیا تھا کہ فیمیلز کو ریپیٹیٹیو پیلوک فلو ٹینزیں ایکسسائزز کرواتی جاتی تھی تاکہ ان کے جو اسفنٹرز ہیں ان کو انکو انوارٹ کیا سکے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ دورنگ پرنگنسی آفر 3 مانس فیمیلز کو اپنے یورین پر کنٹرول نہیں رہتا اور ہسنے سے بھی یا لیٹی لیٹی بھی ان کو بتائیں چلتا کب ان کا یورین پاس ہوگی کیونکہ جنسپینٹرز ایکسٹرنل اینل سپینٹرز ہوتے ہیں وہ اتنے دب جاتے ہیں کہ ان کی سنسیشن ختم ہو جاتی ہے پرنگنسی کے بعد بھی دو سے دیڑھ مہینے میں وہ جو سنسیشن ہے وہ واپس آتی ہے اگر آپ کو بتاؤ تو اس کو پہلے سے ویلٹرین کرنے کے لیے انہوں نے پہلی پروٹنسنگ کی ایکسسسائزز جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ریپیڈیڈڈر ایکسسسس جو ہے وہ انہوں نے انٹریڈیوز کرانے کی کوشش کی تھی اور وہ سارے ڈاکٹرز نہیں تھے ہم جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک پہلے جو ہے بیلی ڈانسر تھی اور انہوں نے جو ہے سب چیزوں کو جب دیکھا کہ فائدہ ہے کہ جب میں بیلی ڈانسر ہوں بیلی ڈانسر جو ہے میری بارڈ میں یہی چینجزیں ہیں اور باقی نورمل فیمیل سے جو ہے مجھے اس طریقے کی جو ہے جو ہے کم ہوئے تو انہوں نے پھر جو ہے اس کے پر بک لکھی اور فیمیلز کی حل پر نے کوشش کی بیلی ڈاکٹر گرینٹلی ڈیک نے کیا کہ ایک بک پڑی جس میں تھیوری لکھی تھی کہ فیمیلز کو فیر اٹینشن ہوتی ہے دیورنگ لیبل سائکل اب انہوں نے کیا کہ فیمیلز کی فیر فل ہوتی ہیں کہ اب انہوں نے پین ہوگا تو اس لئے ان کو پین ہو جاتا ہے اب پین زیادہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹینس ہوتی ہیں اور ٹینس پین زیادہ ہے اور وہ ٹینس ہے اس کی وجہ سے جو لیبر کے مسلز ہیں کھشتے ہوئے سروائیں جب سریکس کھچری تو ان کے اندر تنشن پروڈیوسڈیز ہوتی ہے نیم سرویکس کو کچھنے میں پرو ڈی پر آگے تھی ہیں اس کو کچھنے میں مرا ہوتی وہ اس جس کی وجہ سے فیمیل مزید ڈА ہوں اس میں کہ فیر مزید جو ہوتی ہیں اور مزید م stip habil jumboز مہ często میں حاوتی یعنی جو میرے و介ہت سرکل میں چلتا دکھدا ہے اس نے کہا کہ اگر تنشن کو کس طریقے سے کم کر دیں تو م clan بھی کم ہو سکتا ہے تو انہوں نے تو کیلیم کیا تھا یہ کیلیم کیا تھا یہ کیلیم کیا تھا کہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم کس طریقے سے یہ کر سکیں کہ دیورنگ لیبر فیمیلز کو ریلیکس کرنے کا بول سکیں کہ آپ ریلیکس کریں اور لبے لبے سانس لیں تو ان کے کانٹریکشنس ایزی لی ہوسکتے ہیں ان کو پین کم ہوگا اب آب وا الفیسượتٹکینس بھ Kurdا دانے کے موانے علیہ وسced einfach ان انہوں نے انٰہ پاس صں soitAmerica اس کے ساتھ جو گائنیکالوجی کا نام بھی جو ہے ایڈ ہو گیا اب گائنیکالوجی کا گائنیکالوجی اور ابسٹکشن میں کیا فرق ہوتا ہے گائنیکالوجی اپکی فیمیل کا پہر ہے جو سیکیولر انکاؤنٹر ہوتا ہے وہاں سے لے کے جو اس کا لاسٹ منپوز ہوتا ہے 45 55 کی ایج تک وہاں تک جو آپ کے پیشنٹ کا جو کیر کرتی ہے ہم ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر بن جاتی ہے اور پھر کلائنٹ اسی ڈاکٹر کے یو میرے کوttر بیٹری کیا ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو دنیگ پرگننسی جو اس ٹائم پر اسپیکٹ ہوتا ہے بی بی برد کا اس پر آپ کی چابہ کر رہی رہے ہیں پر ایک مقصد نمید کردی ہے کہ وہ آپ شاید کرتے ہیں ایک تو سیلوو кто پر کرتے ہیں نمید کر دیکھ سپسپسپنے تک alright یو میرے کوئی رہے ہیں پارکتے ہیں کہ وہاں شاید کر سپسپسپسپسپسپی اندر جو اللہ کرے کسی کو بھی نہ نکلے پوسٹیو اور ایک ہے سپیکیورم جس کے اندر ہم جب وہ انٹرنل مسلس کو چیک کر رہے تھے ریکٹم اگرہ کو اس کو آگے دیٹیل سے پڑھیں گے اب یہ فیمیل ایتری ٹرائرد ہوتا ہے تین چیز ہوتی ہیں اس کے اندر اینوریکزیا ایک امنوریا اور ایک اولیگو امنوریا ایک چیز ہوتی ہے اس کے اندر آگے آسٹر پروسس ٹھیک ہے تو امنوریا اینوریکزیا کیا ہوتا ہے ایڈنگ ڈساورڈر ہوتا ہے جس کے لئے فیمیل جو ہے وہ ڈر کے مارے ایک چلی ڈر ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا ہوگا نو مہینے تک وہ پوری ٹینشن میں رہتی ہیں لوگ ان کو باتیں کر کر کے ڈر آ رہے ہوتے ہیں بہت لوگ آ کے کہتے ہیں ہاں ہمارے ہاں ایسے بات ہیں وہ مر گئی تھی لانتی لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہتے ہیں تو بجاری ٹینشن میں ہوتی ہیں تو کانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پندرہ پرسنٹ اگر ان کا باڈی ویٹ گر جاتا ہے جبکہ ٹو پوائنٹ سوئنٹ فائی پرسنٹ پانڈ ویٹ بڑھنا چاہیے ان کا اور اُلٹا گر جاتا ہے ڈر کی ہو جاسے دوسرا بند جیٹنگ جو کھاتی ہیں وہ اُلٹی کر دیتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ب ایٹ لاؤس کے چکر میں ہے اسے نہیں وہ ڈر کے مارے اور جن کی سیکنڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ڈر ہوتی ہے کیونکہ وہ پین سے گزر چکی ہوتی ہے تو ان کو بتا ہے ہمارے سات کیا بنے گا تو اس کی وجہ سے جو تین ایشوز ہوتے ہیں فیمیلز کو ابھی فیمیل ہیلٹ ٹرائیڈ میں آتے ہیں اب دوسرا ہے ایمانوریا جس کے اندر فیمیلز کو وہ فیمیلز جن کی عمر ہے کہ وہ چائلڈ پیرنگ ایج ہے ان کی پیر پیرز نہیں آ رہے ایک تو یہ کہ ڈیلیٹ بھی مرٹی مرٹی ہو گئی ہے گرلز بہت زیادہ پتلی ہیں کھیلتی کوتی زیادہ ہیں ان کے اندر فیٹ بہت کم ہے کہ منسٹریشن نہ ہو سکے ایک تو یہ چیز ہے جو آپ کے اور میرے بیچ میں ہوتا رہتا ہے ہم پڑھتے ہیں سٹرس لیتے ہیں کھاتی پیتے کم ہے تو اس چکر میں ہو جاتا ہے دوسری چیز ہے سیکنڈری جو ایک ساتھ تین مہینے پیرز آنا یا نہ آنا وہ ایک ساتھ تین مہینے پیرز نہیں آتے ہیں ہرمون ڈس بیلنس ہو جاتا ہے اس کے ویسے ہوتا ہے اور یہ آ پیگننسی بھی ہوتا ہے اور پیگننسی کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ نیچولیس پیٹنشن لگے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر جب فیمیلز بریسٹ فیڈن کرواری ہوتی ہیں بچوں کو یا مین اپوز ہو جاتا ہے تب بھی ایسا ہوتا ہے تو this is not something جس میں آپ پریشان ہوں لیکن ٹریٹمنٹ بھی لینا چاہی ہے اب علیگوامنیوریا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو انفریکوین اور لائٹ منسٹریشن ہو رہی ہوتا ہے اور منسٹریشن کے دوران بھی چھوٹے چھوٹے چھو تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا بیاست کی بھی گئی ہے اور آپ کا بیاست کی رمی ہود سکتا ہے آپ کا سکتا ہے اور اسئر سختacs تکتے کا اندر ایک دیکھو گelier ہے تو بش مناپوز میں کا کم عدد دوران بلگان کریں اور اس دوران بہدہ پ weg تو اب اسونا ہے جنو گزے بھی اس میں سے بارک زیاد pergi مانتدین بڑک سکتا ہے آپ کی ڈورپ آز وجان لگے بھی جس کی آپ پراہے ڈوروڈ کو بیرب کو صحیح ہے اب اسے ہو جائی گا کسی کو کمہ ہوتا ہے تو سٹے جو۔ تو خانسنے سے بھی یقین کریں خانسنے چھیکنے سے بھی مسلز کی ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس کا ٹویٹمنٹ کیسے ہوتے ہیں بارہ سو سے پندرہ سو ام جی کیلشیم سپلیمنٹ دے رہی ہوتے ہیں ڈیلی اور کیا کرتے ہیں کہ اورل کونٹری سپٹیف جو ٹیبلٹس فیمیل دے رہی ہوتے ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں کہ بھئی ابھی لینا بند کر دیں آپ کے لئے خطرہ ہے کونٹ بنیگ رہی ہوتے ہیں بھئی بان سanı سے پھانے آئتے ہیں کہ بھبوں کو بھند ہوتے ہیں کہ بھائی ہوتے ہیں بھائی ہے بھائی ہے جو مطلب سے زیادہ دیں آپ کے لئے three منہ хот سو شیuchaز سو مكنول بھائی ہے سو لو cores او چوٹیائے بھائی ہے جو میری بھائے امنٹ نہیںunksنے Airlines کیونک بھنیا دیکھhaitری رہ مت پرسکے کہ ملک suckرجہ شیخ و تند پرسکتار پرسک!, زیادہ اسٹروجن ریپلسمنٹ تھیرپی کروانی ہوتی ہے جس میں ہمیں ایک کیپسل دیتے ہیں فیمیلز کو جو ایک جو ہے وہ فیمیل میر جو ہوتی ہے نا گوڑی اس کے یورین سے بن رہے ہوتی ہے تو آپ نیٹ سے نکال سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ فیمیل میر یورین f-e-m-a-femarin اس طریقے سے اس کو کچھ بول گا بہتا ہے فیمیرین اس طریقے سے اس کو کچھ تیبلٹ کا نام ہیں آپ نیٹ سے نکال لیں گے تو آپ کو مل جائے گی مرین یعنی ایک پری مشکل ہے مرین یعنی این مرینی یعنی فور میر اور این ای فور یورین مرینی نیٹ سے نام ہیں آپ نیٹ سے سرچ کریں گے کہ آپ کو مل جائے گا تو ایک فیمیل ہورس کو پریگنٹ کیا جاتا ہے ٹیبلٹس کی فروڈکشن کے لئے اور اس کے یورین میں سے ٹیبلٹس بنتی ہیں اور لوگ کھاتے ہیں اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو آپ کو بھی اس طریقے سے کھانی پڑیں گے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ایسٹروجن سب سے زیادہ کیبج کے اندر ہوتا ہے کالی فلار کے اندر ہوتا ہے تو اگر آپ سیلٹ کے اندر روخا ایک بال کھا جاتے ہیں تو آپ کو سارے زندگی اس طریقے کی چیزوں کی ضرورت نے پڑی وہی جو ہم نے پیچھے ہیلت ایسٹروجن والے سلیڈز میں بات کی کہ اگر آپ سرٹن ہیلت ایکٹیوٹیز اپنا لیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں اس کے لئے ہمیں کریٹیکل اپروچ دینی پڑتی ہے ہم ان اکسان اور فائدہ زونوں بتانے پڑتے ہیں اب آگے کیا چیز تھی ہاں مومنز ہیلت ہیلت ریلیٹی ایشوز ہیلت ریلیٹی ایشوز ریپروڈیکٹیو ہیلت پہ ہی اس سے آگے بڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ٹاپ فائف میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو فیمیل ہیلت کو افیکٹ کرتی ہیں ہارٹ اٹک ڈیپریشن، سموک لنگ کینسر اینڈ آسٹو آثورائٹس یہ پانچ چیز ہیں لیکن بریسٹ کینسر اور سموکر لنگز زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے ایسا کی سٹڈی ہے ہمارے ملکوں میں اس طریقے کا نہیں ہوتا کہ فیمیل سموکنگ کر رہی ہوں تو یہاں سموکنگ والا سین نہیں ہوتا ہے لیکن بریسٹ کینسر بہت کامن ہے مومن ہیلت ایشوز کے لیے سکریننگ وہ ہم نے بات پہ کر لیتی لیکن جو پیچھے میں نے بات کی تھی سپیکلیشن کی وہ میں بتاتی ہوں یہ تیسرا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے جو تیسرا ٹیسٹ ہم نے پہ پڑھا تھا وہ یہ والا تھا یہ سب چیزوں کو منٹر کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے اب بریسٹ کنسٹر کے سمٹمز کو پڑھ لیتے ہیں کہ ایک لمب بن جاتا ہے تھک سا آمپٹ کے اندر یا آمپٹ یا چیسٹ میں دوسرے چیز کے بریسٹ کا سائز اور شیپ چینج جاتا ہے لال سی کٹلی اس میں نظر آنا شروع جاتی ہے بریسٹ کا کلر چینج جاتا ہے اور ایک ڈیمپلنگ سکن کے اندر سکن کے ٹیکشن میں اترہ سے چینج جاتا ہے سڑی بھی محسوس ہوتی ہے ابڈومیل ڈسچارج ہونے لگ جاتا ہے نیپلز میں سے اور اس پر سے خال اترنے لگ جاتی ہے اچھا ایکسسائز ان لائف سٹائل فر ومن پری منسٹرل سنڈروم اچھے جو پری منسٹرل سنڈروم ہے یہ ہمارے ہیں یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو ایک لڑکی جس کا دو تین دفعہ رشتہ کینسل ہو گیا اور لوگ دیکھ کے چلے آتے ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں وہ سارے سمٹمز جو اس لڑکی میں ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پری منسٹرل سنڈروم اس کے اندر کیا ہوتا ہے فیزیکل اینڈ سائکولوجیکل سمٹمز سینگ امر ومن آف رپروڈکٹیو ایج اب رپروڈکٹیو ایج کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی جو اٹھارہ سے پچیس سالی کی ہے یا اس سے اباب جتنی بھی ہے رپروڈکٹیو ایج ہے اس کے دوران جو سائکولوجیکل اور فیزیکلوجیکل سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پی ایم ایس ہے پری منسٹرل سنڈروم وہ کون کون سو سمٹمز ہو سکتے ہیں چڑ چڑپن انزائیٹی ڈپریشن اپنی عزت میں کمی خود اعتمادی میں کمی کسی چیز پر کنسٹریشن نہیں جا رہی بھوک مر گئی ہے انرجی کم ہے بلوٹنگ ہے سر کا درد بریس سویلنگ ہو رہی ہے سلیپنگ پرابلم ہو رہا ہے یہ سائے چیزیں آتی ہیں اس کے اندر کس کے اندر پی ایم ایس کے اندر مینجمنٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے سٹریس مینجمنٹ کچھ چیزیں جو ہم کھانے کے ساتھ سالٹ اور کاربو ہیڈرڈر اس کے لئے منع کر دیتے ہیں ڈائرڈٹک پروڈسٹران اویلیشن 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 وائٹیمن لیتے ہیں یہ سب چیزیں کس میں ہوتے ہیں بتا رہی ہیں آپ کو بھی آگے کوئی مسکل نہیں ہے مینجمنٹ کس طریق سے کرتے ہیں لائف سٹیل کو چینج کرتے ہیں ادروائز اس طریق سے نہیں ہوگا کہ دو ٹیبلیٹ لے لیٹے بلدہ ٹھیک ہو گیا پوری سٹریس مینجمنٹ کرنی پڑتے ہیں کیفین اپنی لائف سے ختم کرنا ہوتا ہے چائے اچھی ہے پی سکتے ہیں لیکن وہ اصلی چائے ہو جو اب آ رہی ہیں وہ بھو سے کے اوپر کلر کر کے اس سے منع کرتے ہیں لیکن جو اصلی چائے ہے وہ آپ کو ریلیکس کرتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ریڈیوز سالٹ سالٹ کو کم کرتے ہیں بلیٹ پریشر بڑھاتا ہے آپ کا باڈی کے اندر جتنے بھی لپٹس ہوتے ہیں اس کو اوپر کی طرف لے آتا ہے باڈی میں جو تم پیتی ہو روز کیونکہ یہ یو ایسے کی سٹیڈی ہے تو اس طرح کی چیزیں لیکن میں اپنے ایسا نہیں ہوتا اور ریکسیشن ٹیکنیکس اپلائی کرنی ہے تھوڑی سی رننگ کر لیا تھوڑی سا یوگا کر لیا آنکھیں بن کر کے تھوڑی دیر سب کچھ بھول گئے اچھا سا ساؤنڈ لگا کے بیٹھ گئے پریمنپوزل، منپوزل پوسمنپوزل چینجز جو وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی فیمیل کو منپوزل اگر آ جاتا ہے آفٹر سرٹن ایج، فورٹی فائب کی ایج سے شروع ہو جاتا ہے کہ فیمیل کو پھر اس بات پیریڈز نہیں آتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ یہ منپوزل ہے اب منپوزل سے پہلے بعد میں کچھ چیزیں فیمیل ایکسپیرنس کر رہی ہوتے ہیں منپوزل سے پہلے ہم بتا دوں کسی فیمیل کو منپوزل سے فورٹی تری، فورٹی فورٹی فائب فیمیل فیمیل ہمارے ہیں میں تو دیکھا سکسٹی پلس ایج ہے خاتون کی تین تین چار چار بچے لے گھوم رہی ہیں اور اب مزید امید ہے ان کو وہ پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے لیکن اکارڈن ٹو سائنس بھئی منپوزل آ جاتا ہے لیکن اگر وہ سیکشیلی ایکٹیو ہیں تو اتنی جلدی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر منپوزل آنے والا ہے تو اس سے دو سے تین مہنے پہلے اتنی شدید بلیڈنگ ہوتی ہے کہ فیمیل توبہ کرنے لگ جاتی ہے اور وہ بعض وقت بھی ہوش بھی ہو جاتی ہے اور پیریٹس کے بیش میں بھی ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو تین مہینے تک ایکسسیو بلیڈنگ ہوتی ہے اب یہاں پہ لکھا ہے میرے پہ سے پہلے اب اس کے دوران کیا چیزیں ہوتی ہیں ہوت فلش ہوت فلش نائٹ سویٹ انزومیا موڈ سویںگ بلڈ ورجینل رائنس سیکس ڈرائیو ورجینل انفیکشن انفیکشن ہے اس کے اندر کچھ سمجھانے یہ سنی ہے اب میں ویڈیو ریکارڈ کریں کوئی سونے کا اردگیر تو کیا سمجھے گا آپ دیکھ لیں اس کو کیا لکھا ہے سمجھ لیں ٹھنگز فیزیکل تیرپسٹ اب ہم فیزیکل تیرپسٹ بینگ فیزیکل تیرپسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آسٹو پروسسس کا سین ہے اور کولیسٹرول لیول ہے اور ہارڈ ڈیزیز اب ان تینوں کو کیسے کور کر سکتے ہیں ایکسرسائز کرا دیں اچھی ڈائیٹ دے دیں اور ہارمن تھیرپی دیں ہارمن تھیرپی میں نے پیچھے بات کیا کریمڈین کی جس سے ساری پرولم مینیمائز ہو جائیں گے فائنلی پھر ختم ہو جائیں گے لیکن کیا ہے کہ لائف ٹائم چینجز آپ کو جسے پیچھے بات کی آپ کو ایڈ اپٹ کرنے پڑیں گے لائف سٹائل کے اندر چینجز لانے پڑیں گے چینجز پرگننسی کے آتے ہیں فیمیلز کے اندر چینجز ہوتے ہیں وہ ہوتے تو ان کے فائدے کے لیے ہیں لیکن کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی تو پھر اس سے بھی زارانہ جاتی اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یوٹریس کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کے لئے سے آپ کا رپ کیجی کھل جاتا ہے اور تاکہ آپ کا جو ڈائیفرامیں اٹھوڑا اوپر جا سکے اب اس کے لئے سے آپ کا رپ کیجی پیچھے آپ کی رپ کیجی سپائن کے ساتھ آرٹیکلیشن ہوئی ہے جس کی ویسے شدید پرو لیول کا کمر میں درد ہوتا ہے فیمیل سے برداشت نہیں ہوتا اور ساس مبالک آرام کرنے دیتی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دو باتا فلانا فلانا تو اس سے لڑکیں اکثر اپنے مائے کے سلی آتے ہیں آرام کرنے کے چکر میں اب ایلیویٹی ہوربونز کا کیا سین ہے کہ اسٹروجن اور پروجسٹرون اور الیکسین بڑھ جاتا ہے جو بڑھ جاتا ہے تاکہ فیٹس کو سکون مل سکے اور فیٹس کی پروڈکشن کیلئے اسٹروجن کی کونٹیٹی زیادہ چھئی ہوتی ہے کیونکہ اسٹروجن بون سے آتا ہے ہم نے پیچھے بھی بات کی ٹیک ہو گیا تو ریلیکسن کیا کرتے ہیں آپ کے جوائنٹس اور لگمنٹس کی گروت کرواتے ہیں ان کو ریلیکس کرواتے ہیں اور گروت آف بریسٹ اور اٹینشن آف فلویڈ بھی کروا رہا ہوتا ہے اب آگے کیا سین ہے کہ ریلیکسن کی ٹیشو کو ٹیشوز پر ایفیکٹ ڈالتا ہے ٹیشوز کا تھوڑا سا سائز بڑا کرتا ہے اور ان کو ریلیکس بھی کرتا ہے ٹیشوز کے اندر 24 گھنٹے ٹینشن ہی پروڈیوس ہوئی ہے ٹیشوز اپنا بڑا بھی ہو رہا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور اس کے اندر ریلیکسیشن پر پیدا ہو رہی ہے ریلیکسن کا یہ کام ہے دوسرا کام یہ کیا کرتا ہے کہ ہائپر موبلیٹی جو ہے وہ سیکرو ہیلیک ہائپر موبلیٹی میں ہلپ کرتا ہے اگر سیکرو ہیلیک ہائپر آپ کو بتائے نیے سیکرم بونڈ کا ہیں آپ پہ پیشے کی طرف ہیلیم سیکرم ایشچیم دین بونڈ ہوتے ہیں آپ کے پیلویس کے اندر سیکرک جو موبلیٹی ہے اگر وہ بڑھے گی تو بی بی پاس آؤٹ ہو چکے گا تو اس کو جائے بڑھاتا ہے بہت سے چینجز ہمارے بڑڈی میں اس لے بھی آتے ہیں ہماری باڈی کا ایوریز ویڈ 27.5 پاؤنڈ بڑھتا ہے اور یہ بڑھنا چاہیے اور یہ کے ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں جو ریز ویڈ پڑھ سکم بریسٹ سائز کا بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سپائن کے اندر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اسٹریس آ رہا ہوتا ہے اور سیکرویلیگ ڈیس فنکشن جس کی وجہ سے آپ کی شارٹی کا بین نرو جو ہے وہ دب جاتی ہے اس کی وجہ سے پوری ٹانگ میں درد ہونا شروع جاتا ہے پیوبک سیمفیسز کی سپریشن ہو جاتی ہے دو سے بتیس ریک کے دوران جس جو ہیلپ کرتی ہے آپ کو ساتھ سے چار سے ساتھ سانٹی میٹر لگےетровی کے ساتھ سپریشن ہو جباری ہے اس کا طرف کی سپریشن کی سب 4 کو دید قسم کا پین ہوتا ہے اس کے لیے ہی تو ہمیں گائیڈ کرنا ہوتا ہے فیمیلز کو وہ ڈر جاتی ہیں بہت زیادہ کہ ابھی ایسا ہوا رہا ہے تو بعد میں ایک ایسا پین ہوگا پیلوک مسلز کی ویکنیس ہو جاتی ہے اس طرح میں نے سفنٹرک سپورٹیو سیگل مسلز ہے وہ کام کرنا بن کر دیتے ہیں تینوں کی سب کے مسلز فیمیل کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے یورین آ رہا ہے پتہ نہیں چلتا کپڑے نہ پاک ہو جاتا ان کے اب یہ تینوں مسلز مل کے چاہے بھی ایک سلنگ بنا رہے ہوتا ہے جس کے اسے باؤلل ڈسفنکشن بھی ہو جاتا ہے اور وہ واش روم جا کے ان کو زیادہ پریشر لگانا پڑتے ہیں اور وہ پریشر لگا بھی نہیں سکتے کہ پھر بی بی ہے تو وہ ان کو تھوڑا سا فل کانسٹیپیشن کا ایشو بھی بن جاتا ہے ساتھ میں انکریز سبٹولر سبٹولر پرونیشن انکریز ہیپر ایکسٹینشن ہیپر ایکسٹینشن ہی رہے ہو جاتا ہے کیونکہ ویٹ آگیا ستمک کے اوپر تو آپ کے جو لوگ جو رہے ہیں وہ آپ سے وائیڈ کر کر گے فی میل شروع ہی جس کی وجہ سے آپ کے نیک ہیں ہائپر ایکسٹینشن ہوتی ہیں سبٹولر سبٹولر بھون کی ہائپر پرونیشن ہو رہے ہوتی ہیں میں آپ کو بائی آیتے ہیں مرد لمسل ویجھ کے فی میل جاتے ہیں ایکسٹرہ فلویڈ جو ریٹین کر لیتی ہیں اکسیجن کنزپشن چودہ پرسنٹ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ جو پریسٹل لیتا ہے اور آپ کا یوٹرین مسلز اور بریسٹ ٹیشوز لے رہے ہوتا ہیں آپ کا بڑڈ وولیوم جو فورٹی سے ففٹی پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کارڈیک آرکوٹ بھی ففٹی پرسنٹ تک بڑھ جاتا ہے آپ کا بی پی جو ہے وہ کم رہتا ہے کیونکہ آپ کے سمودھ مسلز ہیں وہ ریلیکس سیشن کی فارم میں ہوتے ہیں اگر آپ کے سمودھ مسلز ریلیکس نہ ہو تو یہ جہترہ زیادہ آپ کے لئے نقصان دے چیز ہے اچھا آپسٹیکٹی فیزیو تھرپیس ہمارا رول اس میں کیا ہے کہ دیو تھرو دا چائلڈ بیرنگ پیریڈ آپ کا جو فیمیل ہے اس کا جو ہم نے سٹریس جو میں منمائز کرنا ہوتا ہے فیمیل کا جو سٹریس جو اس کو منمائز کرنا ہوتا ہے اس طرح سے منمائز کرنا ہوتا ہے اس کو ہم ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں انٹی نیٹل اور پوس نیٹل ایکٹیوٹیز اور ایکسرسائز جس کے تھرو وہ ان کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جو میرے مسلز ہیں ہم نے دیکھو گا ہمارے جو فلم سٹارز ہیں وہ اپنی روٹین جو شیئر کر رہے ہوتا ہے روٹین تو اس اندر وہ کچھ ایکسرسائز کر کے دکھا رہے ہوتا ہے اور وہ ایکسرسائز ہی ہیں جو جن کے تھرو جو ان سب چیزوں سے بچھتے ہیں ان کے ایکسر نومل آپریشن نومل بیبی ہوتا ہے آپریشن نہیں کرواتے ہیں اس لیے نہیں کرواتے کیونکہ انہوں نے یہ ایکسرسائز جو ہم جن کے ہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے وہ کیو ہی ہوتی ہیں سمجھیں انہوں نے یہ ایکسرسائز کیو ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بی بی جو وہ نومل ہوتا ہے تو ہم ان کو جسے میں پڑھ کر بتاتے ہوں انٹی نیٹلی اور پوسٹ نیٹلی شی اڈوائزز آن فیزیکل ایکٹیوٹی اسو سیٹیوٹی وید بودھ ورک اور ہوں ہم ایکٹیوٹیز پروائیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنے ہی اس طریقے سے چلنا ہے تھوڑا چینجز جس کے بعد ہم ہم ان کو ریلیکس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو جب آپ خود ایک ایکٹیوٹی کرتے ہیں اپنی صحت کے لئے تو آپ کے اندر ایک عجیب سے سیٹیسیکشن آئیتے ہیں کہ ہاں اب اس طرح کا کچھ برا میرسات نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جس ایکٹیوٹی ہو پر ایکٹیوٹی کرتے ہیں اب چھا ہم آئے پاس جو پروگرام ہے اس پر پاکستان میں بہت کم لوگ اس چیز کے درہ سپیشیلازیشن کر رہا ہیں اس میں ہم فی میل کو پہلے پرگنسی سے پہلے پہلے کانفرنس دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں اور یہ ہو جائے ان کو ریلیکس کرنے مدد کرتے ہیں ان کے پیلوکس موسل کے فلور کے موسلس کو سٹرونگ کرتے ہیں موبیلائز کرتے ہیں آفر پرگننسی کہ ان کے تھوڑی سی باڈی شیپ خراب ہو جاتی ہے سیمیٹری آ جاتی ہے تو پھر ایکسرسائز کروا کے ہیلتی طریقے سے ان کا باڈی ویٹ کو نارمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے اندر ان کا کانپرنس جب وہ واپس لے کر آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ امپورٹن جو ہے وہ چیزیں ہیں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ پرگننسی اور پوست بارٹم پیلوک فلوڈس فنکشن بعض اوقات مسلز لٹرلی پھڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کٹ لگانا پڑا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسلز سندھا ڈس فنکشن آیا جاتے ہیں اس پر بھی ہم کام کرتے ہیں بریسٹ اور پیلوک فلوڈ مسلز بریسٹ اور پیلوک کینسر اور ریہبلیٹیشن کر رہیتے ہیں بریسٹ سائز نور کرنے کے لئے بریسٹ ایکسرائز اور اگر پیلوک کے اندر خودانہ خاصتہ کینسر مسلز ہیں تو اس کی ریہبلیٹیشن بھی ہم کرا رہے ہوتے ہیں اب ہماری سپیشل اٹینشن کے گروپ کے اوپر ہوتی ہے کہ بری کون لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم کن پر جو زیادہ کام کرنا پسند کرتے ہیں اگر ہم کسی ہسپرل میں کام کرتے ہیں تو ایڈولیسنز جو کم عمر کے لڑکیاں ہیں اور ان کی جو شادیاں ہو گئی ہیں سترہ ٹھارہ نیس پیس سترہ ٹھارہ نیس اور وہ فیمیل آتلیٹس جن کے اندر ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ یہ آتلیٹ ہے انہوں نے باڈی کے اندر فیٹ جو کم ہوگا تو ان کے پیریٹس بھی میس ہوتے ہوں گے ان کا بھی دھیان دینا پڑتا ہے کرٹیکل کیسے آجات ہیں اور کچھ کمپلیکس انڈیشن میں جو فیمیل آتی ہیں ان کا اب پاس ایڈیاز ایکسپورٹیز کون کون سے ہیں پرینیٹل دسکمفرٹ پیلوک فلوک نیس ڈیفیسٹری ڈیس فنکشن پوست گینیکالجیکل سرجری پوست ابڈومیل سرجری کوککس ڈس آرڈر پریم منپوزل 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 انڈومیتوس این اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیک کون کون سے استعمال کر سکتے ہیں کہ صرف نام یاد رکھنے بہت ہوگا سب سے کومن ہے مینویل تھیرپی چیٹیزیم اور ریلیکسیشن تھیرپی جیکبز مرچل میتھرد لیکن نام یاد کر سکتے ہیں لیمیز کگل گلیزر ستین منپوزل تھیرپی جیکب مرچل ورن تیکنیک ادیشن یوگا 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 is the most کومن سارے ایکٹرز کو فولو کر رہیو تھے اور یہ کارامت بہت ہے ٹیکنالجی کانسیوز ہو جیتی ایکو فلیکس کونز کونز انترفرنجل کرنٹس پرینیومیٹر اپی ای پی ای نو دلفائن پلس این ایڈکیٹر بائیو فیڈبیک کرس فائر ٹویٹمنٹ آئن کول کمپریشن ریگلر ٹو مائیڈ موڈریٹ ایکسیز ہم نے کروانی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا سلائیڈ میں سے ایڈیٹ نہیں ہوگی تو ایک پوائنٹ آئیے ہمیں ایکسیز نورمل کروانی ہم مائیڈ اور موڈریٹ کروانی ہے ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا اب ایسی جیوز گائیڈ لائن کے ہمارے لئے پیگننسی ہفتے میں تین بائی ایکسیز کروانی ہے بلیسٹک مومنٹ نہیں کروانی کوئی مومنٹ چین یہاں نہیں کروانا فیمیل کو جکر وہ آوائیڈ کرنے ہوتے پندرہ سے بیس منٹ کی اس سے زیادہ اس ٹرین ایکسیز آپ نہیں کرا سکتے اور اس کے بچ میں آپ کو انٹرویل لینے ہوتے ہیں جہاں پر ایکسی نہیں لگا ہیٹ زیادہ یا ہمیڈیٹی زیادہ یا پوپلیشن زیادہ سانس پوپرلی نہیں لے سکتے فیمیل تو وہاں پر بھی آپ ایکسیز نہیں کر سکتے کیونکہ اگر انویرمنٹ ہیو مید ہوگی اور وہاں پہ پہلے سے ہیٹ ہوگی تو آپ کی باڈی کی ہیٹ نکل کے انویرمنٹ میں جانے سکے گی باڈی کو ساری ہیٹ کو ایبزورب کرنے پڑے بی بی نقصان ہے اور بی بی باڈی مسلز بہت زیادہ ایکسیز کی انٹینسٹی ہے اس کو موڈی فائی کرنا پڑے گا سائی لینک پوزیکشن میں لیٹ کر ریسٹ کرنا ریسٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے ہارٹ کے مسلز کا میاک سمجات ریسلز میں لکھا کلری انکریز پانچ انڈریٹ کیلری بڑھانی پڑیں ڈیلی تین سو کیلری ہوتی ایک سموسے کے اندر سموسے خیر چھوڑ دیں ایک سیب کے اندر پچاس کیلری ہوتی ہیں تقریبا آپ پانچ سیب پانچ چیکو پانچ کھا سکتے آدھا پونہ کلو وہ ایک سیب کے اندر اتنی کیلری ہوتی کھا سکتے پانی سیب پین دا کے دی ہائیدر شن نہ ہو اور جی آئی گیسٹر انترس کمفرٹ کو آوائید کرنے کے لیے آ آوائید لیس دن 1.5 آرز دیر گھنڈا پہلے کھائیں ایکسرسائز سے مرنہ الٹی ہو جاتی اور دل مات تانشرو جاتا آب مادصق ڈالی اگر اگر مادpped ڈالی انڈ کو اگر ہوتی کیس Kelly ملي انڈ والس آی س ڈالی ڈالی ہática جو فیمیلز کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ کے بیلے guideline پوری ہوتی ہے تو آپ کو جو ہة ڈیکس بھی کم ہوگیں پینڈا ان خدا کریں اب جو چیزیں آپ کو نہیں کرئی یہ بہت اٹھ شاید ہے کہ بھئی آپ نے نو پھین Russ عیدی پرو ہ class الس gefallen review نمال تو آپ کر سکتے ہیں لیکن دورن پرگننسی آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ پین نہیں ہوگا تو گین نہیں ہوگا تو مزدید ویٹ اٹھا کے ایکسسائز کروں گے نو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو ویٹ اٹھا کر دس پس سے پندر سیکنڈ سانس روک کے پھر اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ جو والسواز مینیوور ہے نا وہ یہی چیز ہے کہ آپ نے اپنے 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 گلوٹس کو لوگ کر کے سانس نہیں روکنا بس یہ اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ نے ہائی ریزسٹنس ایکسسائز کرنی نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب کرنا پڑے ٹھیک ہے ابھی اپنا سانس نہیں روکنا نون ویڈ بیرنگ ایکسسائز کرنی ہے اور کیا کرنا ہے کسی بھی کوئی بھی سمٹم ایسا آ جائے جو نورمل نہ ہو دیورنگ ایکسسائز تو ایکسسائز روک دینی ہے کونٹر انٹیکیشن میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے ہورس رائیڈنگ سکو با گلائیڈنگ سکو با ڈرائیونگ اور کیا بلتے ہیں وارٹر سکائنگ جو ہی سب نہیں کرنی دیورنگ پرگننسی کیونکہ یہ آپ کے لنبر سپن پر پریشور ڈال سکتی ہیں سائے چیزیں اور کیا کہنا چاہیے ایک چیز اور تھی لنبر سپن پر پریشور ڈال سکتی ہیں اور آپ کے پیلوک فلور کے اندر جو بھی سٹریچز ہوئے ہیں ان کو ریورس کر سکتی ہیں تو ہورس رائیڈنگ تو سب سے خطرناک ہے ان سب چیزوں میں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے جرکی باؤنسنگ بیلسنگ مومنٹ سو یہ سب چیزوں کو وائٹ کرنا ہے اچھا جی کانٹر اڈکشنز ٹو ویگرس ایکسائز ان پرگننسی ویگرس ایکسائز کے لیے کونسی کانٹر اڈکشن ہے کہ بھئی کارڈیو برسکلر ڈیزیز ہے تو وہ نہیں کر سکتی لیبر والی نہیں کر سکتی جن کو ملٹی پر پریننسی سکتی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی ہیں اور جن کے لیے تھوڑا بہت انہیں ریلٹیبلی بنا ہے ان کے لیے فیمیل جو انیوزڈ ہے ہائی لیول اف ایکسرشن سے ان کو بلڈ ڈیس آرڈر دیس آرڈر سے سکل سے نیلیمیا وہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ بھئی اس کے اندر اکسیزن کنزپشن زیادہ ہوتی ہے آپ کے موسیلز کے اندر بلڈ فلو زیادہ ہوتے ہیں سکل سے نیلیمیا ہے تو آپ بھی ہوش ہو جائیں گے آپ نہیں کر سکتی لینکو تھاروڈیز اور ڈیابیٹیز ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر آپ کو بڈی کے سارا گلوکوز میں چلا گیا تو آپ درم دنی سے بھی ہوش ہو جائیں گے اور آپ کو جو بھوڈی سے بھی ہوش ہو جائیں گے ایک چیز کو دیں آپ بڈی شوق میں جا سکتی آپ کی اچھا انیچیل پوش نیچل ایکسیز کون سے ہوتی پوشنیتلا یعنی پہلے ہم برہتنگ ایکسیزز کرا سکتے ہیں ڈیپ برہتنگ فر سیجلیٹر لیے افیج کروا سکتے ہیں پودر انکل لیگ کروا سکتے ہیں اسے دینس کروا سکتے ہیں پوڑ formation کی آپ درمائی کنگ پزیشن کمبانید و ایکسپائریا شنگ پیلوک ٹلٹگ ایکسیز کروا سکتے ہیں کروکلنگ پوزیشن میں ٹلٹرلیکس میں ٹلیکس ایکسائز میں اب سائنس اور سمٹمز کیا ہیں کہ آپ نے جے وہ ایکسائز دوک نہیں ہے اور کسی بھی فیزیشن سے کونٹیکٹ کر لینا ہے پٹا پٹ پین ہو جائے اگر ویجنل بلیڈنگ ہو جائے جو ٹرینل کونٹریکشن ہونا شروع ہو جائے ڈیزنس ہو جائے نمینگ ٹنگنگ پین ہونا شروع ہو جائے آپ کو ویجویل دسٹوربنس دیکھنا بند ہو جائے اچھی طریقے سے بلر ہو جائے اگر آنکھیں بے ہوشی محسوس ہو رہی ہے شورٹنس اور بریتھ ہو ٹیکی کارڈیا ہو پرسسٹنس اور پرسسٹن نوزی اور وومننگ ہو کافی حرصے سے دل خراب ہو رہا لٹی آرہی ہے ایمنوٹک فلویڈ کے آپ کو لیکنج محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے فیٹل ایکٹوٹی آپ کو لگ رہا ہے کہ فیٹل موو نہیں کر رہا ہو دانا خاصتہ اس نے جو وہ کارڈ جو ہے وہ اپنے گلے میں نالا پیٹلی ہو ہو جاتا ہے جنرلائز ایڈیما یا سیوئر ہیڈیک یا سیوئر کاف پین ہونا شروع ہو جائے تب بھی آپ نے اپنے فیزیشن سے جو ہے وہ کانٹیک لازمی کرنا ہے موسٹ فیملیر ایکسائز جو موسٹ کومن ایکسائز ہیں جو آپ کو پلوک فلور مسلز کو جو پر سٹرانگ کرتی ہے اور پیرمنٹ کرتی ہے آنکنٹیننس کو کونسی ایکسائز بولیے کی گل یاد دکھے گا آ جائے گی سوال میں سیزیرین چیل برتھ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیزر جس میں آپ کو آفٹر ٹوئنٹی ایٹ تک بی بی کو جو ہے وہ سیزیرین کر کے ابڈومنال وال سے بھار نکالنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایمپیرمنٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے سیزیرین کی وجہ سے اب ہمارا کیا گول ہے اگر اس طرح کے کوئی ایشو ہے تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے پرمیلری فنکشن کو جو ہے پرمیلری فنکشن کو جو ہے وہ ایمپروف کرنا ہے اور نمونی سے بچانا ہے آپ پلین آف کیر کس طریف پلین آف کیر یعنی کس طریق سے بچا سکتے ہیں ہم نے بریدھنگ ایک سائزز کروانی ہے تاکہ کھانستنے اور چھینکنے میں جو پیشنٹ کا کانٹرول آ جائے وہ اپنے آپ کو پین سے بچا سکے پلمری دس فنکشن سے بچا سکے انکریز انسیزنل انکریز انسیزنل پین اسو سیٹ ویڈ کفنگ اس کا مرا پر پلین ہے پوسٹ نیتل دس فنکشن سپورت انسیزن ویڈ کفنگ اب ہمارا پس دیورنگ آفر انسیزن جو ہے پین اگر کٹ لگیا ہے پیشنٹ کو بی بی کون انہوں نے پیشن کرایا ہے اب اس کٹ لگا ہے پیشنٹ اگر کھانسے گا اس کو کتنا پین ہوگا اس کے لئے ہم نے پیشنٹ کا وہ یہ پین کم کرنا ہوتا اس کے لئے ہم جو پین ویڈ آئریہ ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس طرف جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں تھوڑا سا ہولڈ کر لیتے ہیں جب پیشنٹ کو کھانسی ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پوسٹ سرجیکل ایڈیشن فرمیشن کو روک رہی ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ سرجری کے بعد جن مسلس کو جوڑتے ہیں ڈاکے لگاتے ہیں اس کے بعد پیشنٹ جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو بہت چیخیں نکلتے ہیں اس کو بہت ترد ہو رہا ہوتا ہے اس فرکشن کو بچانے کے لئے ہم تھوڑا سا آئیل لگاتے ہیں فرکشن مساج کرتے ہیں اور موبلیزیشن ٹیکنکس کر رہا ہوتا ہے پوسٹ سرجیکل ویسکلی کمپلیکیشن اس کے لئے ہم نے ایکٹیو لیک ایکٹیو لیک ایکسائزز کروانے ہوتی ہے اور ارلی امیلیشن کروانے ہوتی ہے موید ہے ڈیو sortie کھٹو پوسٹڈ پوسٹر کسیم ğimiz کیئ آپ سے پیرو چلانے کے پیرو کامی ح occasions جل طرح کے پیرو سالی ambled بہت ہمیں سپورٹ لگا دیتے ہیں تو آپ کی ڈبیویسی کی کنپرشن پڑھا ہو سلو ایکٹیف فل رانج آف موشن کو بڑھا ہے سلو لی ہم رانج آف موشن پڑھا ہے سلو لی ہم رانج آف موشن پڑھا ہنے ہیں سالے جونٹس کے ان کینکرسی کنپرشن اگر چیز ہے آپ کا سجیسٹڈ ایکسسائزز کیسے لائنگ پوزیشن میں کر سکتے ہیں سپائن اور سائنگ پوزیشن میں کر سکتے ہیں آلٹرنیٹ نی ٹو چیسٹ ایکسس ابتب نی سے لے کے چیسٹ تک کر سکتے ہیں چیسٹ سے نی تک کر سکتے ہیں انکل پمپنگ یونی لیٹرل ایسیلار سپائنگ لائنگ ایکسسائزز پیلوک دیڈ بریجنگ ایسومیٹرک یعنی یوگا باریس چیتنی بھی ایکسسائزز ہوتی ہیں وہ سب اس میں سجیسٹڈ ہوتی ہیں سٹیٹنگ زیادہ دیر اللاؤڈ نہیں ہوتی پرگننسی انڈیوزڈ پیتھولوجی میں کون کونسی چیزیں آزتی ہیں کہ ایسا ہے ڈسفانکشن سیکرویلیل دسفانکشن نرف کمپریشن آگئی آپ کے سرکلیٹر پرابلم آگئی ولول بے سکروز آگئے لیک کرپ آگئے ثمبوسز آپ کی وین دب جاتی ہیں نیلی پر جاتی ہیں پاؤں اور پنجوں کا سوک جانا یہ سب چیزیں آتی ہیں نرف کمپریشن ہو جاتا ہے جہاں پر باڈی کا پین ہو رہا تھا تو جہاں پر جو آپ کا جہاں پر کیا کہنا چاہیے اس کو بہت کومنلی ہو جاتا ہے لوگ نکلواتے بھی ہیں چلے خیر وہ یاد آجے آپ کے جو فیمورل جہاں پر ٹرائنگل بننا ہے لیگ کا وہاں پر جو ہے وہ ایک وہاں پر جو ہے کچھ نرز گزر رہتی ہیں شاٹی کا بغیرہ کی تو وہ دب جاتی ہیں ٹھیک ہے موڈیفائیڈ ایکسسائزز فر ایس آئی جوائنٹ کروارے ہوتے ہیں ہم سفلنٹنگ کروارے ہوتے ہیں آئیس پیک لگارہ ہوتے ہیں ایلیویشن اف لیم کرواتے ہیں ہم وہ جس طریقے سے یوگا میں نہیں کرواتے بریج بناتے ہیں وہ والا پرولونگ ایکسسٹینڈنگ کو وائٹ کرتے ہیں اور کاف سٹریچنگ بغیرہ سب کرواتے ہیں اسٹریس ان اسٹریسٹ ان ان کانٹیننس پسٹریل بیک ایک کوکسیڈائینیا پسٹریل کلیکشن اور پرولونگ ایکسسائزز بغیرہ یہ سب کروار ہوتے ہیں اب یہ کیا ہے کہ پسٹریل بیک ایک یعنی زیادہ دیر تک غلط پوزیشن میں کھڑے رہنے کو روکتے ہیں اور کوکسیڈائینیا ہوگیا کوکسکس تو الگ ہوئی جاتی ہے پیگننسی تو اس کیلئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ کروڑڑیٹ کر جو پیلو لگا کر لیٹے دا کہ اس کو سکون ملے تو یہ تھی ہماری اچھی سلائیڈز اور یہ جہاں سے لی گئی ہیں اس کی ریفرنسز ہیں آپ چاہیں تو یہ بکس بھی ڈالیک ڈالیک ڈاؤنڈوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں سارا ہم نے اس کے اندر جو کور کر لیا ہاں میں کہہ رہا تھا ہرنیا ہرنیا مجھے یاد نہیں آرہا تھا جس ایڈیا پہ آپ کو ہرنیا ہوتا ہے بلکل اسی ایڈیا پہ یہ ہو جاتی ہیں آپ کے گھٹلیاں سے بن جاتی ہیں تو اس کو جو پرمینٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ سائی چیزیں یہ پیثالوجیز جو ڈالی پرگننسی ہو رہی ہوتے ہیں یہ پرگننسی کی وجہ سے ہو رہی ہوتے ہیں تو یہ ہمارا لیکچر تھا ریمنٹ ہیلتھ کا وہ ختم ہو گیا ہے آگے ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ ویڈیو شورٹ ہو اور لیکچر ٹاپک جو زیادہ قواروں پر یہ بہت امپورڈ ٹاپک تھا فیمیل ٹرائیڈ آپ نے لازمی یاد دکھنا ہے تینکیو سو مچ